الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک پچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اعظم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاکاللہ فیض الحسن ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز واپس قصر ماہنور کی طرف اڑا جا رہا تھا گاڑی اس کے مضبوط ہاتھوں میں کھلونے کی طرح اس کے اشاروں کے مطابق چل رہی تھی شہر کا علاقہ شروع ہو گیا تھا اور ویسے بھی رات ہونے کو تھی اس نے گاڑی ایک جگہ روک کر اپنے آپ کو تھنڈا کیا اس نے گاڑی سے اتر کر تھنڈی اور سردھوا کے جھونکوں کو اپنے گرم وجود اور ابنورمل ہوتے ہوئے دماغ کو چھو کر گزرنے دیا تھنڈی ہوانی اسے کافی حد تک سکون اور راحت بخشی تھی اس نے گاڑی منظر علی کی گھر کی طرف موڑ لی کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے فرمام بردار بھتیجے اور بھائی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا سفدر حسین بھی خلاف توقع قاموش تھا اور منظر علی بھی بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا فیض الحسن مجھ پر ایک احسان کرو گی منظر علی نے کھانے سے فراغت پانے کے بعد بستر میں لیٹتے ہوئے کہا تو فیض الحسن چونکر رہ گیا کھل کر بات کرو منظر علی میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا منظر علی سفدر حسین کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں جھل ملا رہی تھیں مگر منظر علی پرسکون تھا فیض الحسن زندگی جیسی بے وفا کوئی چیز نہیں ہے اس کی دوستی کے کاندھوں پر انسان اپنے پاؤں رکھ کر اپنے قط کو انچا کرنے کی تگودوں میں لگا رہتا ہے جب انسان کے جذبات اور رشتوں کی بلند عمارت تعمیر ہو جاتی ہے کھوکلی ہو چکی ہوتی ہیں وہ ٹہر ٹہر کر الفاظ ادا کر رہا تھا جیسے کوئی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے ویسا ہی منظر علی کا حال تھا اس کی بنیادوں میں تعمیر ہونے والی رشتوں اور محبتوں کی مضبوط عمارت ڈولنے لگتی ہے زندگی کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں انسانی وجود پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے زلزلے کی آمد سے پہلے ہی یہ کمزور اور ناقص مڑیل سے بنی ہوئی عمارت دھڑم سے زمین بوس ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی فیضل حسن ہونکوں کی طرح نا سمجھ میں آنے والی باتیں سن رہا تھا میں گاؤں کا رہنے والا انپڑ اور جاہل بندہ ہوں منظر علی میرے سبر کا اور زیادہ امتحان مت لی جو بھی بات ہے کھل کر بتا دے میرے یار اس سے پہلے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے فیضل حسن کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مجھے خون کا کیا انصر ہے فیضل حسن منظر علی کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا انڈیل کر اس کے دل میں اتر گئی تھی فیضل حسن اپنی جگہ پر جامد و ساکیت ہو گیا تھا بس اس کی آنکھیں ہی حرکت کر رہی تھی وہ اپنی آنکھوں کے متحرک ڈھیلوں کی مدد سے سردر حسین کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر ابھی سے یتیمی برس رہی تھی زرد چہرے سے خوشیوں کا رنگ غائب ہو چکا تھا یاکوتی ہنٹوں سے محبتوں بھرے قہ قہ فنا ہو گئے تھے خواہشوں اور امنگوں بھری آنکھوں میں یاسیت اور اداسی کی خوفناک بلائیں قبضہ کر چکی تھی جوانے کی دہلیز پر خدم رکنے والے سفدر حسین کے لیے باپ کی موت ایک بہت بڑا دھچکہ ثابت ہونے والی تھی فیضل حسن اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے گود میں لے کر آنسووں کی جھڑیاں لگا دی مجھے زندگی کا قرض اتارنے کے لیے فرشتہ اجل سے یاری نبھانی ہوگی منظر علی دوبارہ بولا میں نے زندگی میں دو عشق کیے ہیں دونوں ہی منظر علی کی طرف دیکھنے لگے ایک اپنے فن سے اور دوسرا سفدر حسین کی ماں سے مگر افسوس کے کاتب تقدیر کے مرضی سے دونوں ہی ادھورے رہ گئے مگر میں نے اپنا فن سفدر حسین میں مکمل طور پر منتقل کر دیا ہی بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد سفدر حسین کے سر پر ہاتھ رکھو اس کی تعلیم اور دیکھ بھال کا ذمہ میں تمہارے سر ڈال رہا ہوں فیضل حسن میرے بیٹے کا خیال رکھنا منظر علی میرا تم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے تقدیر مجھ سے پہلے ہی میرے سارے سہارے چھین چکی ہے اس کی آواز شیدت غم سے پھٹنے لگی تھی جبکہ سفدر حسین ہچکیاں لینے لگا تھا میں تمہارا علاج کراؤں گا ملک صاحب سے بہت سارے روپیہ ادھار مانگ لوں گا مگر منظر علی تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گا تم تو میرے محسن ہو میں تمہارے لیے اپنی جان کی بولی بھی لگوا دوں گا بس کرو فیضل حسن منظر علی ہاتھ اٹھا کر بولا میں جانتا ہوں کہ تم خلوص اور محبت سے بھرپور جذبات رکھتے ہو اور میں ان جذبات کا احترام کرتا ہوں بس میرے پاس وقت کم ہے ڈاکٹروں نے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے یہ ڈاکٹر اللہ کے شریک تو نہیں بن سکتے زندگی موت تو اس سوہنے رب کے ہاتھ میں ہے فیضل حسن جذباتی ہو رہا تھا اس نے صفدر حسین کو گود میں لے کر پیار سے سہلانا شروع کر دیا منظر علی کے لبوں پر دردناک مسکراہت کی لکیر بن گئی وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا پھر منظر علی سے اجازت لے کر قصر ماہنور کی جانب بڑھ گیا اب سٹیرنگ کی گرفت دھیلی تھی وہ ایسے جا رہا تھا جیسے کوئی جواری جوے کے اڈے پر اپنی سب سے قیمتی چیز ہار کر جا رہا ہو تقدیر نے اس کے ساتھ مزاق کرنا شروع کر دیا تھا پہلے ماہنور کی منگنی اور پھر دوسرے حملے میں منظر علی کی جدائی اسے قادر علی یاد آ رہا تھا جس نے کہا تھا کہ بہت سی کٹھن راہیں تیہ کرنے کے بعد اپنی منزل کو پاسکو گے اگلے دن فیض الحسن معمول کے مطابق جا گا تھا اس نے نماز کی ادائیگی کے بعد حضب معمول قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اس کے آنسووں نے سبر کا دامن چھوڑ دیا تھا اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی اس نے قرآن کریم کو بند کر کے اپنی سینے کے ساتھ لگا کر بھینچ لیا وہ منظر علی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا تھا اس نے قرآن کریم کو مخصوص جگہ پر رکھا اور گیٹ کی جانے پڑ گیا شیر خان انگ رہا تھا وہ رات بھر جاگہ بھی تھا اور سویا بھی کیونکہ مالک گھر پر نہ تھے وہ بھی بے فکری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا فیض الحسن نے اسے جگہیا تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا شیر خان میرا بھائی سخت بیمار ہے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے میں جا رہا ہوں مگر ملک صاحب آئیں تو انہیں بتا دینا وہ یہ کہہ کر جانے لگا تو شیر خان کی نین میں ڈوبی ہوئی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے اور ماہنور بی بی نے پوچھا تو اس کے انداز میں تنس تھا جو فیض الحسن نے محسوس کر لیا تھا ماہنور بی بی نے آج کونسا کالج جانا ہے میں آ جاؤں گا وہ یہ کہہ کر پیدل ہی گھر سے نکل پڑا تھا شیر خان کے ہونٹوں اور آنکھوں میں شیطانی رقص کی جھلک نمائیان تھی فیض الحسن بس کے ذریعے منظر علی کے گھر پہنچا تھا مگر بہت سے لوگوں کو اس کے گھر کے سامنے جمع دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی سفدر حسن کی چیخ و پکار اسے دور سے ہی سنائی دے رہی تھی وہ بار بار ایک ہی فقرہ ادا کر رہا تھا میرے چاچے کو بلا دو میرے چاچے کو بلا دو فیض الحسن دورتا ہوا مجمع کو چیر کر سفدر حسن کے پاس پہنچا لوگوں کو اپنے فن سے محفوظ کرنے والا لا زوال فنکار مٹھی نین سو رہا تھا اس کے ہونٹوں پر زندگی سے بچھڑنے کی وجہ سے ایک دردناک لکیر مسکراہت کی صورت میں پھیل گئی تھی فیض الحسن نے آگے بڑھ کر سفدر حسن کو گود میں پھر لیا وہ دیوانوں کی طرح فیض الحسن کی طرف دیکھنے لگا تھا پھر وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا تھا منظر علی کو لاحد میں اتارتے وقت ایک بار پھر سفدر حسن نے آنسووں کو امٹ امٹ کر آنکھوں سے باہر نکلنے دیا تھا اس نے باپ کا آخری دیدار بڑے دکھ اور کرب سے کیا تھا منظر علی کو دفنانے کے بعد محلے دار ان کے گھر افسوس کے لیے آ رہے تھی سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ فیض الحسن منظر علی کا بھائی ہے وہ رات دکھوں کی سنگین رات تھی سفدر حسن اور فیض الحسن نے آنکھوں میں ہی کار دی تھی دن چڑھے سفدر حسن کی آنکھ لگ گئی تھی قادر علی بھی ان کے پاس ہی ٹہرا ہوا تھا وہ نماز کی آدائیگی سے فراغت پا کر زمین پر بیٹھا تذبیح ہاتھ میں پکڑے اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا تھا فیض الحسن کو جاگتا دیکھ کر اس نے اشارے سے اپنے پاس بلایا فیض الحسن سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا قادر علی نے کچھ پڑھ کر سفدر حسن کی طرف پھونک ماری اور ہاتھ اپنے چہرے پر مل کر بولا فیض الحسن زندگی دکھوں اور پریشانیوں کا گھر ہے اس میں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا اب سفدر حسن کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ پڑی ہے حمد اور جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کرنا آنے والے دور تمہارے لیے کٹھن اور مشکلات کا دور ہوگا مگر اللہ کی رحمت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی جیت سچ کی ہوگی فتح تمہارے قدم چومے گی ہر کڑے امتحان میں میں تمہارے ساتھ ہوں گا مگر مختلف اشکال میں اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھے وہ اب آسمان کی طرف دیکھنے لگا تھا پھر اس کے ہنٹ متحرک ہوئی وقت اپنے آپ کو دہرائے گا دشمن مو کی کھائے گا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے کسی نے نہیں بلکہ خود سے ہی باتن کر رہا ہو فیض اللہ صلی اس کی باتیں توجہ اور غور سے سن رہا تھا اس کی مقدس کتاب کو اسی محبت اور توجہ سے پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر کی طرف چل پڑا فیض اللہ صلی اس کی باتوں پر غور کرنے لگا تھا کونسی مشکل تھی جو ابھی آنے والی تھی وہ کن ناموساد حالت کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور اسے کیسے یقین تھا وہ کیسے جانتا تھا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں وہ خود ہی بڑھ بڑھا کر خاموش ہو گیا تھا وہ باہر کی جانب چل پڑا باہر نکلا تو دیکھ کر حیران رہ گیا لوگ قطار در قطار بیٹھے قرآن خوانی کر رہے تھی قادر علی بھی ان میں موجود تھا فیضلحسن نے دوبارہ اندر جا کر سبدر حسین کو جگایا اور دونوں ہی وضو کر کے باہر نکلے تو حیرت سے فیضلحسن کی سٹی گم ہو گئی تھی اب وہاں پر سوائے قادر علی کے کوئی بھی نہ تھا بس چند محلے دار تھے جو فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے رب کریم سے مرہوم کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے اس نے حیرت بھری آنکھوں سے قادر علی کی طرف دیکھا تو اس نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی جانب اشارہ کیا کہ اللہ ہی جانتا ہی یہ معاملہ بھی اللہ کا ہی فیضلحسن حیران و پریشان قادر علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ ملک عبد الرحمن ایک طرف سے چلے آ رہے ہیں وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ملک صاحب نے اپنے جوتے اتاری اور اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اس نے آگے بڑھ کر ملک صاحب کو سلام کیا اور وہیں بڑھ گیا میں نے منظر علی کا آخبار میں پڑھا ہی ملک صاحب کے لہجے میں رعونت اور دبدبہ تھا مجھے افسوس ہے کہ ایک اچھا فنکار اس ملک سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا انہوں نے صفدر حسین کو پاس بلا کر افسوس اور پیار کیا اور دعا مغفرت کی قادر علی اس پرغرور شخص کو دیکھ کر خاموش رہا تھا میری ضرورت پڑے تو مجھے کہنا بیٹا وہ صفدر حسین سے مخاطب تھے مجھے تمہاری خدمت کر کے دلی خوشی ہوگی منظر علی بہت بڑا فنکار تھا اور میں اس کا بہت بڑا پرستار مجھے وہ بہت یاد آتا رہے گا وہ صفدر حسین کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولے اب وہ فیضل حسین کی طرف مڑے اور اپنے لہجے کو برقرار رکھا تسلی سے فارغ ہو کر گھر پہنچنا فیضل حسین مجھے تم سے اہم بات کرنی ہے یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے مگر فیضل حسین کی دھڑکا نے انتیز کر گئی پتہ نہیں کونسی اہم بات ہوگی جو اس کے لیے نیا امتحان بن کر ملک عبد الرحمن کی زبان سے نکلے تھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فیضل حسین وہ قادر علی کی آواز پر چونگ پڑا تھا یہ قادر علی کیا چیز ہے اس نے سوچا مگر وہ جان اور سمجھ نہ سکا پہلی آزمائش ہے عشق تو کان چھدوا دیتا ہے پاؤں شل کر دیتا ہے ہمت نہ ہار نہ یہ باتیں قادر علی کر رہا تھا مگر فیضل حسین کی سمجھ سے بالاتر تھی سفدر حسین ان کا مو دیکھ رہا تھا اس کی شوقی اور شرارت بھری مسکرہت اور زندگی سے بھرپور قہ قہے اس کے باپ کے ساتھ ہی تفن ہو گئے تھے فیضل حسین نے اسے اپنی گود میں لٹایا ہوا تھا وہ مغموم اور اداسی کی تصویر بنا خلاوں میں ہی گھور رہا تھا جیسے کہ اپنے باپ کو نل آسمان پر تلاش کر رہا ہو مگر جانے والے خلاوں یا آسمانوں کو گھورنے سے واپس تو نہیں آ جاتے بس ہمیں ہی ان کے پاس جانا ہوتا ہے سفدر حسین اللہ کی رضا پر راضی تھا قادر علی پھر بولا فیضل حسین میں چند دن تمہارے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں فیضل حسین نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا تمہارے لئے اس گھر کا ایک ایک کونہ بھی حاضر ہے قادر علی جتنی دن چاہے رہ لو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سفدر حسین کے پاس تمہیں رہا کرو نہیں فیضل حسین ہم فقیر لوگ ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے ہماری ڈوٹیاں سخت اور وقت کی پابندی کی میرہونے منت ہوتی ہیں بس چند دن پھر میں خود ہی چلا جاؤں گا چاچا بھوٹ لگی ہے سفدر حسین نے کہا تو فیضل حسین کو شرمدگی محسوس ہونے لگی صبح سے ناشتے کے بغیر ہی وہ لوگ بٹے ہوئے تھے اس سے پہلے کہ فیضل حسین کچھ منگواتا یا بندبست کرتا ایک طرف سے ایک خوبصورت معصوم سا بچہ ہاتھ میں تھال پکڑے ان کی طرف چلا آ رہا تھا بچے کے سر پر سفید رنگ کی خوبصورت ٹوپی تھی اس کے چہرے سے متاثر کن نور پھوٹ رہا تھا اس نے پاس آ کر تھال ان کے آگی رکھا اور کوئی بھی بات کیے بغیر واپس لوڑ گیا مزیدار اور لذیذ کھانا ان کی بھوک مٹا رہا تھا مگر قادر علی کا کردار فیضل حسین کے لئے پور اصرار ہوتا جا رہا تھا جتنا زیادہ سوچو گی اتنا ہی الجھو گی قادر علی کا اشارہ فیضل حسین کی طرف تھا جس سے وہ گڑ بڑا کر رہ گیا تھا قادر علی اس کے لئے معامہ بنتا جا رہا تھا مگر اس لمحی اس کا ساد اس کے لئے اتیاء خداوندی تھا مجھے زیادہ قرید میں نہیں پڑنا چاہیے بس اس نے یہی سوچ کر ذہن میں آنے والی سونچوں کو جھٹک دیا فیضل حسین اس وقت قصر ماہ نور کے لون میں کھڑا تھا اس کے سامنے اور اردگرد رحمان فیاملی کے تمام لوگ بھٹے ہوئے تھے ملک رحمان نے اس طرح اس کو بلایا تھا یہ ماہ نور کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن دل در رہا تھا لگتا تھا کہ کوئی توفان آنے والا ہی ان لوگوں کے علاوہ گھر میں کوئی ملازم نہ تھا فیضل حسین کی آنکھیں زیادہ جاگنی اور زیادہ رونے کی وجہیں سے سوج گئی تھی ماہ نور نے منگنی کے بعد ابھی تک اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کیونکہ انہیں منظر علی کی موت کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا تھا گھر کے تمام فرد ملک عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے تھے جن کے چہرے پر کسی گہری سوچ کے آثار بہت بڑے توفان کا پیش قیمہ ثابت ہو رہے تھے اپنی عوقات سے زیادہ انچا انڈے والے کسی نہ کسی عقاب کا شکار بن جاتے ہیں ملک عبد الرحمن نے اٹھ کر فیضل حسین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہنا شروع کر دیا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا کیا مقصد تھا اور یہ بات صرف اس لیے تھی یا پھر کسی اور کے لیے اور یہ بات صرف اس کے لیے تھی یا پھر کسی اور کے لیے اور اگر کسی اور کے لیے تھی تو کس کے لیے وہ اس بات کا فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ ملک عبد الرحمن کی آواز نے سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ فیضل حسین کے پاؤں تلے سے بھی زمین کھینچ لی فیضل حسین تم نے ماہی نور کے کمرے سے جو تیس ہزار روپیے چوری کیے ہیں وہ کہاں ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات کو کیا سمجھے مزاق یا پھر کچھ اور میں آپ کی بات سمجھا نہیں صاحب فیضل حسین کا رنگ اڑا ہوا تھا تقدیر ایک اور کٹھن امتحان لے کر آ گئی تھی رہا ہوں اور نہ ہی ایسی انوکی بات جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے ملک عبد الرحمن کا رویہ اور لہجہ سخت و سرد ہو رہا تھا ان کی بیوی ماجی ملک انائت ان کی بیوی اور ماہی نور حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے ماہی نور کی توہانتوں نے کامپنا شروع کر دیا تھا اس کے ہونٹ لرزنے لگے تھے وہ فیضل حسین کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھی آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں صاحب میں جاہل سا بنتا ہوں پہلیا نہیں پوچھ سکتا اس کی آواز میں لرجس تھی جس رات تم اکیلے خانپور سے آئے تھے اس رات تم نے ماہی نور کے کمرے سے رقم چوری کی اور صبح ہوتے ہی تم اپنے بھائی کی بیماری کا کہہ کر چلے گئی شیر خان اکیلا تھا تم نے اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کیوں کی ملک عبد الرحمن نے زہر اگلا تو مہی نور اپنی نشست سے بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی مگر فیض الحسن اپنے ہنٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا بھائیہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چوری شیر خان نہیں کی ہو مہی نور نے ڈرتے ڈرتے آواز نکالی تو سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے کیونکہ فیض الحسن کے جانے کے بعد اور آنے سے پہلے شیر خان اکیلا تھا ملک رحمان مہی نور کی طرف مڑے تو سب کے دل تہل گئے ماجی کسی انجانے خطرے کی پیش نظر اٹھ کر مہی نور اور ملک رحمان کے درمیان کھڑی ہو گئی تم اس کی وقالت کیوں کر رہی ہو وہ مشکوک انداز میں بولے تو مہی نور سٹ پٹا گئی میں سچ کی وقالت کر رہی ہوں اس کا انداز ابھی بھی سہما ہوا تھا شیر خان بھی تو سچا ہو سکتا ہے ایک اور زہریلا تیر آیا سچے لوگ میدان سے بھاگا نہیں کرتی اگر وہ سچا تھا تو پھر آج کی دھر گیا اس نے حمد کر کے پہلی بار بڑے بھائی کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی سب ہی اس کے حوصلے اور حمد پر حیران تھے خود ملک عبد الرحمن بھی ششت رہ گئے تھے میں ایک ڈرائیور کے لیے تمہاری اس وقالت کو کیا مانے دوں ان کا لہجہ سخت ہو گیا بات ڈرائیور یا چوکیدار کی نہیں ہے اس کی بات قتم ہونے سے پہلے ہی ماجی نے اس کے موپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا خاموش ہو جا مانوں کیوں بھول رہی ہے کہ باپ کے بعد رحمان نے تمہاری پرورش کی ہے تمہارے ہونٹوں پر آنے والی ہر خواہش کو عملی جمع پہنایا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے مانوں اسے بولنے دیجئے ماجی اس کے مو سے زبان حالات نہیں نہیں بلکہ اس جاہل اور دو ٹکے کے ملازم کے عشق نہیں دی ہے ملک رحمان کیا بولے تھی تمام افراد ماں فیض الحسن اپنی اپنی جگہوں پر ساکت و جامد ہو گئے تھے ہوائیں ساکت ہو گئی تھی وقت ٹہر گیا تھا بات میں پلٹا کھا کر بازی اور امتحان عشق کے سر پر ڈال دیا تھا پوچھئے اس سے ماجی پوچھئے کیا یہ اس گھٹیا اور زلیل انسان سے پیار کی پینگیں نہیں بڑھا رہی کیا اس خاندان کی عزت اور وقار کو داؤں پر نہیں لگا رہی خود مقمل اور نرم منازک انداز سے پلنے والی میری اس بہن نے ایک ملازم کی صورت میں میری عزت پر ٹاٹ کا پیون نہیں لگانا چاہا کونسی کمی رہ گئی تھی ماہنور وہ اب باقیدہ رونے لگے تھی ملک انعیت نے اٹھ کر بھائی کے گندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر پرسا دیا فیضل حسن چور اور مجرم بن کر ایک جگہ بدھ بنا کھڑا تھا ماہنور کے بدن میں تو جیسے لہو ہی نہ تھا دونوں بھابیاں بھی پریشان تھی وہ فیضل حسن کو نفرت اور حقارت کی نظروں سے گھور رہی تھی میں نے تمہاری غربت پر ترس کھایا مگر تم نے میری عزت کی طرف اپنے نوکلے اور حوض زدہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی فیضل حسن کو نفرت کی آگ جھلسا رہی تھی ماہنور کو بھی چپ لگ گئی تھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اگر ایک پل بھی رکے تو گولی مار دوں گا وہ مزید برہم ہو گئے تھی مگر فیضل حسن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا ملک رحمان پھر گرج کر بولے چہرے پر معصومیت سجا کر میری عزت کا قتل کرنے آئے تھی تم جیسے لوگ گندے نالیوں میں پرورش پاتے ہیں اور وہیں ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے میں نے سنگین غلطی کی تھی جو نالی کی اینٹ اپنے محل میں لے آیا تمہاری ماں نے اگر حلال کھایا ہوتا تو آج تم میرے سامنے حرام زدگی نہیں کرتے بس بس ملک عبد الرحمن فیضل حسن ہاتھ اٹھا کر بولا اس کی آنکھوں میں چنگاریاں نکلنے لگی تھی اگر میری ماں کی حرمت کو گالی دوگے تو یاد رکھنا میں ملازم سے بیٹا بن جاؤں گا اور کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کو دی گئی گالی برداشت نہیں کر سکتا یاد رکھنا فیضل حسن کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اسے احساس ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا وہ ان سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا مہنور کے چہرے پر سنناٹا تھا میں ایسے ہی نہیں چلا جاؤں گا تمہارے تیس ہزار روپیے میں نے نہیں چرائے میرا قون میرا ضمیر اتنا گندہ نہیں کہ کاغذ کے چند ٹکڑوں پر اپنا آپ بیج ڈالے میں نے ماں نور سے عشق کیا ہے اس کے لیے ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں مگر یاد رکھنا ملک عبد الرحمن اگر تم مجھے کاٹ بھی دوگے نہ تو میرا ہر ایک ریشہ ماں نور کے عشق میں تڑپتا رہے گا اور میں اپنی ماں نور کو کبھی بھی تم جیسے جلات کے پاس نہیں رہنے دوں گا وہ آگے بڑھ گیا اور ماں جی کے سامنے جا کھڑا ہو گیا مجھے معاف کرنا ماں جی میں کمزاد اور گھٹیا انسان ضرور ہوں مگر آپ کی بیٹی میرے ساتھ سکھی رہے گی اس بات کی میں زمانت دیتا ہوں ایک تھپڑ فیض الحسن کا رخصار سرخ کر گیا اپنی اوقات اور حیثیت دیکھ کر بات کر تم ہمارے ملازم ہو تمہیں تو ہمارا مشکور ہونا چاہیے کہ تمہیں دو وقت کی روٹی دی تمہیں کام دیا مگر تم افسوس کہ تم نے اپنی حرکت اور زلالت سے اس گھر کی ہر اینٹ کو داغدار کرنے کی کوشش کی ماں جی کی غسلی آنکھیں اور زبان انگارے برسا رہی تھی میں نے باپ کے بعد مانو کو بہت لات پیار سے پالا ہے مگر اس کا یہ ناز اور یہ مانگ پوری کرنے سے پہلے میں خود کو گولی مار لوں گی یا پھر مانو کو کٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں گی مگر تمہارے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ نہیں دوں گی اپنی منحوس اور گندی صورت لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ مانجی نے یہ کہہ کر مو پھیر لیا وہ ماہنور کی طرف بڑھا تو ملک عبد الرحمن نے اسے پیچھے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور اس پر لاتوں اور تھڈوں کی بارش کر دی وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا مگر ماہنور چیخو پکار کر کے اپنے بھائی کو روک رہی تھی وہ فیض الحسن پر لیٹ گئی تو ملک عبد الرحمن نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا آج تک تم نے میرے لاد پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے مگر آج تم نے خاندان کی عزت پر دعو لگانے کی کوشش کی یہ غلطی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا میں اس کی ہڈی پسلی توڑ کر چھوڑاہے پر پھینک دوں گا پھر تم دیکھنا یہ بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں رہے گا اس نے ماہنور کے بال چھوڑ دیے اور ایک جھٹکہ دے کر پرے پھینک دیا وہ زمین پر گری ہوئی تھی فیض الحسن درد کی شدد سے کر رہ رہا تھا میں مر جاؤں گی بھائیہ مگر فیض الحسن کی ہی رہوں گی اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اب عشق پر قربان ہونے کا وقت آ گیا تھا قربانی کا یہی لمحہ تھا اس نے بھاگ کر فیض الحسن کو اٹھایا تو گھر کے تمام افراد کا خون کھولنے لگا انائیہ تلی مانو کو اندر لے جاؤ اور کمرے میں بند کر دو میں اس حرامزادے کی تکا بوٹی کرتا ہوں اس بے شرم کو اتنی بھی حیاء نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے برملا اپنے عشق کا اظہار کر رہی ہے لے جاؤ اسے ملک رحمان نے انائیہ تلی سے کہا تو وہ مانو کی طرف بڑھ گئے وہ ہر بار زمینوں پر جانے سے پہلے اس کی پیشانے پر بوسہ دے کر جایا کرتے تھے مگر اب فیصلہ بڑے بھائی نے سنایا تھا ملک رحمان ان دونوں کی طرف متوجہ تھے انائیہ تلی آگے بڑھے اور بڑی آہستگی سے ماہ نور کو فیض الحسن سے جدا کرنا چاہا مگر اس نے فیض الحسن کو نہ چھوڑا مانو میری جان میری طرف دیکھو ادھر دیکھو ملک انائیہ تلی بہن کی منت سماجت کر رہے تھے اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو یہ تمہارے قابل نہیں ہے مانو نے بھائی کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے اعتماد اور پیار جھلکتا ہوا نظر آیا انائیہ تلی نے پلکیں جھکا کر مانو کو عجیب سی تسلی دی تو اس نے فیض الحسن کو چھوڑ دیا جو اب ملک رحمان کی لاتوں اور ٹھڑوں کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہو چکا تھا گھر کے باقی افراد مانو کو تقریباً گھسیرکتے ہوئے اندر لے گئے وہ بار بار مڑ کر فیض الحسن کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سوچ گئی تھی انائیہ تلی پولیس کو فن کرو رحمان بھائی کا نیا حکم سن کر انائیہ تلی چاؤں گئے میں تو کہتا ہوں بھائی جان کے اس زلیل کے ساتھ بہت ہو چکی آپ پولیس تک اس معاملے کو نہ ہی پہنچائیں تو بہتر ہے مجھے مشورہ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچا کرو میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں اس پر چوری کا کیس چلے گا پولیس اس کی خدمت کرے گی اس کی ہڈیوں سے عشق گودہ بن کر بہن نکلے گا پھر چند منٹوں بعد ہی پولیس بہوش فیضہ رسن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئی